نمسکار دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایسے تین ٹرک بتانے والا ہوں کل اگر آپ منبا فائننس لیمٹیڈ میں اپلائی کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ان تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے تب آپ خود سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ میرا ایلوٹمنٹ ہوگا یا نہیں اس میں آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے پچھلے کئی سارے ایپیو میں اگر آپ کا ایلوٹ نہیں ہو رہا ہے آپ کی قسمت خراب ہے تو کہیں نہیں کچھ گلتیاں آپ کر رہے ہوں گے اور اگر آپ گلتی نہیں کر رہے ہیں تو آج میں آپ کو جو دو تین باتیں بتانے والا ہوں اس سے آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ آخر آپ کا ایپیو میں ایلوٹ کیوں نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کل منبا فائننس لیمٹیڈ کا ایپیو لانچ ہونے والا ہے اور اس کا جو تاریخ ہے تیز تاریخ سے چھبیس تاریخ تک اس کا ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کا بیٹ سائز دی گئی ہے بیٹ پرائیس جو ہے ایک سو چودہ روپے سے ایک سو بیس روپے ہے دوستو ایک سو بیس روپے ہے لوٹ سائز ایک سو پچیس سیئر کا آئی پیو ہے اور ریٹل ڈسکاؤنٹ جیرو روپے ایسو سائز ایک سو پچاس کرو روپے آج میں اسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ایلوٹمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کیا آپ کا ایلوٹ ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مین بورڈ آئی پیو ٹائپ بک بیلڈنگ اور مینم انویسمنٹ چودہ ہزار دو سو پچاس مطلب ایک لوٹ کے لیے آپ کو چودہ ہزار دو سو پچاس روپے انویسٹ کرنا پڑے گا اور میکسیمم آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ایک لاکھ پنچانیو ہزار روپے مطلب تیرہ لوٹ کے لیے جیسے ٹھیک ہے تو دوستو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ اگر آئی پیو بک کر رہے ہیں جیسے پچھلے آرکیڈ ہو گیا نورڈن ہو گیا اور ویسٹن ہو گیا یا بجا جابگر آپ کا نہیں ہوا تھا تو کین کارڑ کی وجہ سے نہیں ہوا تھا چلیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں رہی بات اللہٹمنٹ کی تو اس کی کچھ کائٹیریہ ہیں جس میں مطلب اگر اس میں فلفل ہوتے ہیں تب ہی آپ کا اللہٹمنٹ ہوگا سب سے پہلے دوستو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی کا ایسو سائج کتنا ہے مطلب اس کو کتنے فنڈ کی ضرورت ہے جیسے ایک سو پچاس کروڑ یہاں پہ دیکھ رہا ہے تو بہت کم چانس ہے مطلب ایک دو پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کا اللہٹمنٹ ہو پا ہے یہاں پہ آپ کو سکرین پہ دیکھ رہا ہوگا کہ اگر کسی کمپنی کو ایسو سائج جو ہے پانسو کروڑ ہے مطلب پانسو کروڑ تو مانکہ چلیے کہ دس پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کا اللہٹمنٹ ہوگا اور ایک ہزار کروڑ ہے تو پچاس پرسنٹ چانس ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا ایلوٹمنٹ ہوگا 50-50 اور دھائی ہزار کروڑ جس کو ضرورت ہے کسی بھی کمپنی کا ایسو سائج تو اسی پرسنٹ تک چانس ہے کہ اس کا ایلوٹمنٹ ہو جائے گا لیکن اس کو جب پھنڈ ہی ایک سو پچاس کروڑ کا چاہیے تو اس میں بہت سے لوگ اگر اپلائی کرتے ہیں تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ایلوٹمنٹ ملنا تو اس بات کو آپ کو دھیان دینا ہے دوسرا ہے سبسکرپسن اگر اوور سبسکرپسن ہو جائے گا مان لیجے ایک سو پچاس کروڑوں کے لیے ایسو سائج ہے اور اس میں بہت لوگوں نے اپلائی کر دیا تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مان لیجے جیادہ اوور سبسکرپسن ہو گیا 80-90 لوگوں میں سے کسی ایک کا ہوگا 70 میں سے کسی ایک کا ہوگا 50 میں سے کسی ایک کا ہوگا تو یہ سب چیزیں آپ کو نوٹس کے دھیان دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز ڈیپینڈ کرتا ہے اسو سائج پہ کمپنی کو فنڈ کتنا چاہیے تو آپ کو یہ سب باتوں پر دھیان رکھنا ہے تو تب ہوگا تیسرا آپ کو اگر یہ دو آپ سمجھ گئے تو تیسرا آپ بھی آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ریٹیل کٹیگری صرف آپ کو ایک لٹ اپلائی کرنا ہے ایک پین کارٹ سے ایک دیمیٹ ایکاؤنٹ سے ٹھیک ہے بہت لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ ایک ہی دیمیٹ ایکاؤنٹ سے اور ایک ہی پین سے دو دو بار اپلائی کر دیتے ہیں تو آپ کا دونوں نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور رہی بات سبسکون اگر دیکھ رہے ہیں آپ کا ڈیمانڈ زیادہ بڑھ رہا ہے مطلب ستر میں سے کسی ایک ہو رہا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ دیمیٹ ایکاؤنٹ اپنے گھر میں جس کا بھی ہو اس کے پین کارٹ سے آپ اپلائی کریے گا تو چانس ہوگا ٹھیک ہے اور آپ کو سب سے پہلیٹری اگر آپ کو چاہیے دوستو یہ IPO منبہ فائننس لیمٹیٹ کا تو کل دس بجے دوستو جائے سے ہی بیڈنگ اگر چالو ہو جائے تورنت آپ کو اپلائی کر دینا ہے یہ نہیں کہ آپ کو تین دن کا انتجار کرنا ہے ایک دو گھنٹے کے اندر میں آپ کو اپلائی کر دینا ہے تو آپ کا چانس بڑھ جائے گا اس کا IPO ملنا ٹھیک ہے تو انہی سب باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے منبہ فائننس لیمٹیٹ کا اگر GMP کی بات کی جائے تو ابھی 50% چل رہا ہے امید ہے کہ 60-70% تک جائے گا تو آپ کو ان باتوں سے کچھ تو سمجھ میں آئے ہوگا کہ آپ کو ان سب چیزوں پر دھیان دینا چاہیے ٹھیک تھری آپ کو UPI سے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کو دھیان دینا ہے UPI سے آپ پیمنٹ کیجئے گا جب آپ اپنا اپلائی کریں گے تو آپ کو UPI سے کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے UPI فون پر گوگل پر سے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اسمال کیپ ہے فائننس کی کمپنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا چانسز ہے کہ ہو جائے گا ان سب باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تب آپ اپلائی کریے گا اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کا اپلائی نہیں اگر آپ نے اپلائی کیا ہے سب کچھ آپ کا سکسیسول ہو گیا پیسہ بھی آپ کا ڈیویٹ ہو گیا ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ ساری چیزیں depend کرتی ہیں تب کسی کا ہوتا ہے مطلب اگر بہت زیادہ over subscription ہو رہا ہے demand بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور کمپنی کی اسو سائز بہت کم ہے تو کس کو کس کو الورٹ کرے گا تو پھر تو یہی ہو گیا کہ 70 میں کسی ایک کا ہوگا 50 میں سے کسی ایک کا ہوگا 40 میں سے کسی ایک کا ہوگا تین سب چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں تھنیواد